مولا تیری رضا کے لئے کیا ہے سیوہ تیرے میرا دنیا میں ایک آسرا بھی تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایمان افروز واقع ہے کافر باپ اور اس کی مسلمان بیٹی کا باپ کی آنکھ میں ہو گیا ناسور تو کس طرح اس کی آنکھ ٹھیک ہوئی آپ سب نے یہ واقعہ ضرور سننا ہے خاص طور پر بیٹیوں سے محبت کرنے والے اس واقعے کو سنیے اور لائک بھی کیجئے گا اور اسے پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو تباہیے اور نوٹیفکیشن پر کلک کر دیجئے اور ساتھ ساتھ رسکرپشن میں جو ویڈیوز کے لنکھ دیئے گئے ہیں ان کو بھی آپ ضرور پریس کیجئے گا اسلام کے حق بات سیدہ ٹی وی کے ساتھ سچ اسلامی واقعات میں سے یہ واقعہ پیش کیا جا رہا ہے پرانے زمانے میں لوگ بیٹیوں کو بہت سمجھتے تھے یہ قصہ بھی دور جاہلیت کا ہے ایک کافر باپ تھا جس نے اپنی بیٹی کو کبھی پیار سے نہیں دیکھا کبھی اس کو بیٹی نہیں سمجھا اور وہ تو یہی چاہتا تھا کہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دے زمین میں لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا جب بھی وہ اپنی بیٹی کو ماننا چاہتا نجانے کون سی طاقت اس کے آرے آ جاتی اور ایسا لگتا اندیکھی طاقت اسے بچا رہی ہے اس کے تین بیٹے اور تھے وہ باپ اپنے تینوں بیٹوں سے بہت محبت کرتا لیکن اپنی بیٹی سے شدید نفرت کرتا تھا کیونکہ اسے وہ بہت سمجھتا تھا وہ کہتا بیٹے باپ کا سہارہ ہوتے ہیں اور یہ بیٹیاں تو صرف کھانے کے لیے ہوتی ہیں ان کو زندگی میں آنا ہی نہیں چاہیے گو کہ اس کو یہ بات نہیں سکھائی گئی تھی لیکن خود بخود اس کے دل میں ہر ایک کے لیے رحم دلی تھی نیکی کرنے والی وہ لڑکی سوچتی تھی میرا باپ سورج کو خدا مانتا ہے صبح صویرے اٹھ کر سورج کی پوجہ کرتا ہے یہ سورج کیا ہمارا خدا ہے کہ اس سورج نے پوری دنیا بنائی ہے کیا ہمیں بھی اس سورج نے بنایا ہے لیکن اگر یہ ہم سب کو بنانے والا ہے تو یہ ڈوب کیوں جاتا ہے اس سوال کا جواب اسے کبھی نہیں ملا جب وہ بڑی ہوئی تو اس نے دیکھا کہ آس پاس کی مسلم لڑکیاں ٹپٹہ سلیکے سے اڑے ہوئے چلتی چلی جا رہی ہیں اور وہ کس سب جا رہی ہوتی اس کو یہ خبر نہیں تھی اس کے دل میں بھی خواہش جاگی کہ کیا میں بھی پڑھ سکتی ہوں یہ جہاں جا رہی ہیں وہاں میں بھی چاہ سکتی ہوں جب اس نے یہ بات اپنے باپ سے کہی اس کے باپ نے اسے کو مارا اور کہا ہمارے خاندار میں لڑکیاں گھر سے باہر تو قدم رکھتی ہی نہیں ہیں نہ کام کے لیے اور نہ ہی علم حاصل کرنے کے لیے اور جن لڑکیوں کو تم دیکھ کر آئی ہو وہ مسلمان ہیں نجانے کیا کچھ پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں ان کو بچپن سے ان کو کیا کچھ سکھا دی جاتا ہے کہ بڑے ہو کری مسلمان ہمارے دشمن بن جاتے ہیں اس لئے گھر میں بیٹھی رہو خبردار کسی بھی مسلمان کے قریب نہیں جانا گھر کے کام کروگی تو اچھا رہے گا وہ لڑکی آنسو بہاتی ہوئی سارے دن اپنے گھر کا کام کرتی رہتی تھی اور سوچتی کیا میری زندگی میں کبھی کوئی خوش ہی نہیں آئے گی میری ماں ہوتی کم از کم وہ تو اس سے محبت کرتی بس وہ رو دھو کر چپ ہو جاتی اس کے باوجود اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کا وہ خیال رکھتی تھی یوں ہی سال گزرتے رہے وہ بچی بڑی ہو گئی باپ نے اپنے بیٹوں کی شادی کر دی لیکن بیٹی سے کہا تیری شادی نہیں کروں گا اس لیے کہ تو اس گھر کی نوکرانی ہے تو کام نہیں کرے گی تو کون اس گھر کا کام کرے گا بہوئے تو آئیں ہیں لیکن وہ یہاں کا کام نہیں کریں گی وہ تو اپنے شوہروں کے ساتھ ہیں بس تو ہے میرے لیے میری دیکھ بھال کرنے کے لیے اور میری خدمت کرنے کے لیے اس کا کوئی اپنا وہاں تھا تو نہیں جس کو اس کا درد محسوس ہوتا یا وہ اس کے حق کے لیے آواز بلند کرتا یا اس کے لیے لڑتا تو بیویوں میں اتنے مصروف ہوئے کہ باپ کے گھر کی طرف پلٹ کر دیکھنا بھی چھوڑ دیا باپ کو پہلے تو بہت ہی زیادہ یہ بات محسوس ہوئی لیکن چونکہ بیٹی کے سامنے وہ یہ کہہ نہیں سکتا تھا ورنہ بیٹی کہتی دیکھا اور بیٹوں کو پروان چڑھاؤ ہٹا کٹا کر دیا لیکن کوئی بھی بیٹا تمہارے کسی کام کر نہیں بہرحال وہ سامنے تو کچھ نہیں کہتا لیکن دل ہی دل میں کرتا تھا وہ لڑکی ہی سارا دن گھر کو سمحال رہی تھی باپ کو یہ بات بھی منظور نہ تھی کہ بیٹی گھر سے باہر جا کر کام کرے ایک دن اس نے اپنے باپ سے کہا بابا ہمارے گھر کا خرچ کیسے چلے گا اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں باہر جا کر محنت مزدوری کروں اور پھر آپ کا اپنا خیال رکھوں آپ بڑے ہو گئے ہیں اور میں نہیں چاہتی آپ کوئی بھی محنت پشکت والا کام کریں یہ بات سنکر باپ تو آپ اسے باہر ہو گیا اس نے کہا تم جانتی ہو نا ہماری گھر سے باہر رڑکیا جاتی ہی نہیں ہے لیکن بابا اس وقت مجبوری ہے تمام بھائیوں نے ہمارے گھر کا خرچ دینا بند کر دیا ہے اگر ہم چند پیسے نہیں کمائیں گے تو پھر بھیک مانگنی پڑے گی اور یہ بھیک مانگنا مجھے پسند نہیں باپ نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو اس کے دل میں آیا صحیح تو کہہ رہی ہے اگر یہ کما کر نہیں لائے گی تو ہم لوگ کھانا کیسے کھائیں گے ہمارے گھر میں تو فاکے ہو جائیں گے اس نے مجبوراً اپنی بیٹی کو اجازت دے دی وہ بیٹی کام کے لیے بہار نکلتی محنت مزدوری کرتی سخت محنت مشکت کرتی لیکن وہ دیکھتی تھی کچھ لڑکی آنٹ بٹا اڑھے ہوئے چلتی چلی جا رہی ہیں بچپن سے یہ منظر دیکھ رہی تھی آج تو اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں ان کے پیچھے پیچھے جاؤں یہی سوچ کر اس نے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا وہ لڑکیاں ایک بہت بڑے سے گھر میں جا رہی تھی وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہونا چاہتے تھی لیکن وہاں کے لوگوں نے اسے روک دیا وہ کہا کون ہو تم اور یہاں پر کیا کرنے آئی ہو میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ لڑکیاں آخر یہاں پر کیا کرتی ہیں کیا ان کو کوئی کام سکھائے جا رہا ہے کام نہیں یہ مدرسہ ہے یہاں پر ان کو دینی تعلیم دی جا رہی ہے مدرسہ اور دینی تعلیم ہاں کہ تم مسلمان نہیں ہو نہیں میں مسلمان نہیں ہوں تب ہی تمہیں نہیں پتا تو کیا تم مسلمان ہونا چاہتی ہو اگر آپ لوگ مجھے صحیح طرح سے بتائیں کہ آپ کے دین میں کیا کے باتیں ہیں آپ لوگ کیا سکھاتے ہیں تو یقیناً میں مسلمان ہونا چاہوں گی اس شخص نے اسے اندر آنے دیا پہلے اسے دوبٹا دیا گیا اور کہا یہاں پر یہ بزرگ بیٹھے ہیں بہت بڑے عالم ہیں ان کا درس ہوتا ہے ان کو سنو اگر تمہارے دل میں اسلام کے لیے محبت آئے تو ہمیں بتا دینا وہ لڑکی وہاں بیٹھ گئی ان بزرگ کی باتیں سن کر اس کے دل میں نرمی آنے لگی رحم دل تو پہلے ہی تھی وہ سوالات جن کے جواب اس کو اب تک نہیں ملے تھے اس کو وہ سارے جواب ملتے جا رہے تھے ایک دن میں ہی اس کے دل میں نور بھر گیا روشنی ہی روشنی آگئی وہ جو اب تک بچینی کی زندگی گزارتی تھی اور یہی سوچتی تھی کہ سورج کی پوجہ ہم کیوں کرتے ہیں اب اسے پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان تو ایک رب کو مانتے ہیں جو نظر نہیں آتا جس نے یہ پوری دنیای پوری کائنات بنائی ہے جس نے ہمیں اور جانوروں کو اور پودوں کو بھی بنایا ہے بس یہ سارے سوالوں کے جوابات اسے ملتے جا رہے تھے اس نے ایک دن وہ نصیحہ سنی پھر گھر چلی گئی جتنے بیسے کا ماتی اپنے باپ کے ہاتھ پہ رکھ دیتی باپ کو کانو کان خبر ہی نہ تھی کہ بیٹی کہاں جا رہی ہے اور کیا سے کیا ہوتی جا رہی ہے ایک دن وہ خوشی خوشی اپنے گھر میں داخل ہوئی تو کیا دیکھتی اس کے بھائی اس کے باپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں بہن کو آتے دیکھا تو ان کو موقع مل گئے کہنے لگے اببا جان ہمارے گھر کی عورتیں اپنے اسے جانے کیوں دیا ہم نے تو سنا ہے یہ مسلمانوں کے محلے میں جاتی ہے دیکھ لو کہیں ہمارا مذہب نہ چھوڑ دے باپ تو پہلے ہی شاکی مزاج تھا اس نے بیٹوں کی باتوں میں آ کر بیٹی کو بہت مارا اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئی اور کہا اب تو کہیں نہیں جائے گی پر اببا کون کرے گئے سب محنت مزدوری کرتی ہوں میں پیسے کم آگر لاتی ہوں یہ بھائی تو وہ چند پیسے بھی نہیں دیتے نہ ہی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں بھائیوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے بھی اسے لاتوں سے مانا شروع کر دیا زبان درازی کرتی ہے اببا یقینا یہ کہیں نہ کہیں جا رہی ہے یہ مسلمان اسے ہمارے خلاف بھڑکا رہے ہیں کبھی تو اس کے مو سے ایک لفظ نہیں نکلتا تھا آج ہمیں بولنے چلی ہے بھائیوں نے اسے اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی باپ بھی اسے دھتکار کر گھر سے باہر نکل گیا پورے دن وہ بے ہوش رہی صبح فجر کے وقت اس کی آنکھ کھولی اس نے وضو کیا بڑی مشکل سے اس نے نماز فجر ادا کی اور دعا کرنے لگی یا اللہ میرے حال پر رحم کر میں نے جو کیا تیرے لیے کیا میں نہیں چاہتی کہ میں ان کے مذہب میں شامل ہوں مجھے ان کے مذہب میں داخل نہیں ہونا جب باپ گھر میں داخل ہوا اس وقت وہ دعا مانگ رہی تھی باپ کو بہت تیش آیا وہ غصے سے بڑھ بڑھاتا ہو اس کے پاس آیا اور اس کو اٹھا کر کہا کیا کر رہی ہے تو کس نے سکھایا تجھے کس نے پٹی پڑھائی ہے تجھے بتا وہ کہنے لگی کون سکھائے گا علم حاصل کر رہی ہوں صحیح علم حق کی بات کہنے والے دین پر چلنے والی ہو گئی ہوں میں باپ نے کہا یعنی تو ہمارے مذہب میں آپ شامل نہیں ہیں الحمدللہ میں مسلمان ہو چکی ہوں یہ بات سن کر باپ اس پر ہاتھ اٹھانے والا تھا اس نے کہا اببہ مجھے مارنے سے پہلے میرے سوالوں کے جواب دو بتاؤ مجھے تم جس سورج کو خدا مانتے ہو اس کو کس نے بنایا ہے اس کو کسی نے نہیں بنایا وہ ہی ہم سب کو بناتا ہے لیکن وہ غروب کیوں ہو جاتا ہے وہ کیوں رات کے اندھیرے میں غائب ہو جاتا ہے کیا بنانے والا اس طرح غائب ہوتا ہے مجھ چھپا کر تم کو مجھے بنانے والا وہ ہے جو نظر نہیں آتا جو کبھی بھی ڈوبتا نہیں ہے جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا اور جس کے اشارے پر سورج چلتا ہے جس کے اشارے پر ساری کائنات اس کی عبادت کرتی ہے اس نے آپ کو اور مجھے بھی بنایا ہے باپ کو اس کی باتیں سمجھ میں نہ آئی کیا اولف اول بک رہی ہے آخر کیا ہو گیا ہے تجھے لگتا ہے تجھ پر کسی مسلمان نے جادو کر دیا ہے جادو نہیں کیا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں کیا آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے میں جس مذہب کو مانے لگی ہوں اس مذہب میں بیٹیوں سے بہت محبت کی جاتی ہے عورت کو بہت عزت دی جاتی ہے خدارہ اپنے مذہب کو بدل لیجئے اگر آپ مسلمان ہو جاتے ہیں تو آپ کا دل بھی سکون میں آ جائے گا آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی بابا میں آپ سے محبت کرتی ہوں اسی وجہ سے آپ کا بھلا چاہتی ہوں آپ کو جہانم کی آگ سے بچانا چاہتی ہوں باب اس کی بات کو نہیں سمجھ رہا تھا اس نے لاکھ سمجھایا اس نے اسے دھتکارہ اور کمرے کے اندر چلا گیا لیکن ایسا کرنے سے پہلے اس پر ایک آفت آ چکی تھی اس کی ایک آگ میں کچھ دنوں سے بہت در تھا جب اس نے اپنی بیٹی کو دھتکار کر اندر جانے کی کوشش کی تو اس کی آگ خود بخود پھٹ گئی اور اس میں سے خون نکلنے لگا باب چیخ رہا تھا کہہ رہا تھا میری آنکھ میں کوئی ناسور ہے میری آنکھ جل رہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کوئی اس کو بار بار پھوڑ رہا ہے میرے بیٹوں کو بلاؤ وہ مجھے لے کر جائیں گے حکیم کے پاس بیٹی دورتی ہوئی بیٹوں کے گھر میں گئی وہ کہنے لے کہ ہم کیا کریں جاؤ تمہیں ان کی بیٹی ہونا جاؤ ان کی خدمت کرو بھابی ابھی عجیب نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی اس بیٹی کے سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کہاں جائے وہ حکیم صاحب کو بلا کر لائی حکیم صاحب نے باپ کی آنکھ دیکھی تو کہا میں ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتا ہوں یہ تو مجھے بہت عجب و غریب معاملہ لگ رہا ہے وہ باپ جو کبھی اکڑباس ہوا کرتا تھا اب اپنی بیٹی کا محتاج ہو گیا وہ لڑکی اس کے سامنے ہی عبادت کر دی اور وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا دراصل اللہ تعالی نے اس کو بھی تو اپنے دین کی طرف لانا تھا ایک دن بیٹی وضو کر کے نماز عطا کر رہی تھی کہ اس نے اللہ تعالی کے حضور گرگڑانا شروع کر دیا یا اللہ تعالی میں تجھے مانتی ہوں ایک کافر سے مسلمان ہوئی ہوں صرف اسی لئے کہ تُو مسلمانوں کا رب ہے تُو سب کا رب ہے تُو سب کو دیتا ہے میرے باپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے اس کی تکلیف دور ہو جائے وہ دعا مانگنے میں اتنی مغن تھی کہ باپ کی آواز آئی دیکھو بیٹی یہ کون آیا ہے یہ میرے پاس آ کر کون کھڑا ہوا ہے وہ دورتی ہوئی باہر آئی تو وہاں نورانی شکل کے ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے اپنا ہاتھ اس باپ کی آنکھ پر رکھا ہوا تھا اور وہ کہہ رہے تھے خاموش رہو ہمیں خاص تمہاری بیٹی کیلئے یہاں بھیجا گیا ہے اس لئے خاموش رہو تمہاری آنکھ بلکل ٹھیک ہو جائے گی انہوں نے جیسے ہی آنکھ پر ہاتھ پھیری ان کی آنکھ ایسی ہو گئی جیسے وہ کبھی خراب تھی ہی نہیں باپ حیران پریشان اس نے کہا آپ کون ہیں اور دروازہ کھلے بغیر آپ یہاں کیسے آگئے وہ بزرگ کہنے لگے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجا ہوا اس کا ایک خاص بندہ ہوں مومن ہوں تم نہیں مانتے کہ خدا ہے پر اسی خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اب بتاؤ کون تمہارے کام آیا تمہارا سورج یا وہ اللہ جو نظر نہیں آتا تمہارا کوئی بیٹا اس مشکل گھڑی میں تمہارے ساتھ نہیں کون کام آیا یہی بیٹی جس کو بوست مجھتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا کرم کیا اور یہ مسلمان ہوئی اگر تو بھی اپنا بھلا چاہتا ہے تو تو بھی کلمہ حق پر اور مسلمان ہو جا باپ تو پہلے ہی بہت دکھی تھا اس کے کسی بیٹے نے اس کا خیال نہیں رکھا اس کی خیریت پوچھنے نہیں آئے اور بیٹی کی وہ حالت دیکھ کر اس کے دل میں یہ بات آگئی تھی کہ سچ کہتی ہے اسلام تو بہت اچھا مذہب ہے وہ اپنی بیٹی سے محبت کرنے لگا تھا اس نے کہا میں کلمہ حق پڑھتا ہوں آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے وہ بزرگ جو بھی تھے انہوں نے باپ کو کلمہ حق پڑھایا کلمہ توحید پڑھایا اور وہ باپ جو اپنی بیٹی سے اتنی شدید نفرت کرتا تھا کہ بز اسے دفنانا چاہتا تھا اس نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا دیا وہ اب صحت مند ہو چکا تھا اس نے کہا بیٹی اب تم گھر سے باہر نہیں جاؤگی میں محنت مزدوری کرو گا جب تک میری سانس ہے تم گھر سے باہر جاگر کام نہیں کرو گی بس تم میری خدمت کرتی ہو اسی سے تمہارے درجات بلند ہوگے یہاں تک کہ اس مدرسے میں جہاں خواتین اور مرد حسرات کا الگ الگ انتظام تھا وہاں دونوں ساتھ ساتھ جاتے اور دینی تعلیم حاصل کرتے سبحان اللہ جتنا پیار جتنے خوشی ایک بیٹی دے سکتی ہے ایک بیٹا نہیں دے سکتا ہمارا دین مکمل ہے جس میں عورت کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے یقینا ہمارا دین بہت ہی بہترین دین ہے اور اس پر چلنے والے کبھی بھی نامراد نہیں ہوتے رسوہ نہیں ہوتے ویڈیو کو آپ شیئر کیجئے گا اور آپ کی نیت سے اور ہمارے چینل پر آ کر آپ کومنٹ ضرور کیا کریں آپ کے کومنٹ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے آپ کو مائی تمام ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اپنا خیال لکھی جتک اللہ خیر